بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچانک بہت عجیب و غریب سروے اور بہت عجیب و غریب تجزیے سامنے آنے لگے ہیں بتجزیوں میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ نون لی کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا اور اس کی سیٹیں اتنی ہوں گی بس کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو فیصل بابڈا صاحب سو سیٹوں کی پیشگوئی کر رہے تھے اب انہوں نے اس میں سے بیس کم کر دی ہیں اور ظاہر آیا ہے وہ ہیڈنٹ ایپ فری پلئر تو وہ مطلب یہ کوئی اپنی بات تھوڑے کہتے ہیں اور دوسری جی تجزیے آ رہے ہیں وہ بھی کنفیوشن کا باعث ہے میڈیا کا کام اور سروے کرنے والے اداروں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو معلومات فراہم کریں اور کنفیوشن دور کریں اور چیزوں کو واضح کریں اس کے بالکل برک سروے کرنے والے اداریں کنفیوشن کر رہے ہیں اور لکھنے والے بھی کچھ نہ کچھ کنفیوشن پھیلا رہے ہیں اور کوئی بالکل واضح بات نہیں کر رہا یعنی یہ کہا جا رہا ہے اب کہ بلاول کے وزیرزم بننے کے امکان بھی پیدا ہو گیا اب آپ یہ بتائیے کہ کیسے پیدا ہو گیا اگر فیصلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی صورت حکومت نہیں دینی جب وہ بلے کے نشان سے محروم ہو گئے جب وہ آزاد امیدوار بن گئے جب انہیں انتخابی مہم چلانے نہیں دی گئی جب ان کا لیڈر جیل میں ہے جب اس کی ٹاپ لیڈرشپ یا روپوش ہے یا دوسری پارٹیوں میں شامل ہو چکی ہے یا وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکتی دفعہ ایک سے چوالیس نافذ ہے تو پھر اگر حکومت اس کے بغیر بننی ہے تو نون لکھ کے حکومت بنیں گی اور یہ بالکل اگر کوئی ذرا سے بھی کسی کا رابطہ ہے نون لکھ کے یعنی شریف خاندان سے تو وہ بالکل بعض الفاظ میں یہ جتلا چکے ہیں کہ اگر مرکز میں ہمیں حکومت نہیں دینی پنجاب میں نہیں دینی تو مرکز میں بھی نہیں چاہیے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یعنی مرکز کا تو انہیں یقین ہے کہ انہیں دی جائے گی اور محترمہ مریم نماز چیف منسٹر بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کنفرم کیا ایک بڑے اچھے ذریعے سے پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بن سکتی اول تو نون لیگ کی جو حکومت بنیں گی اس کی بھی کوئی اخلاقی ساکھ نہیں ہوگی خاص اور وہ ویسی حکومت ہوگی اس سے قدرے بہتر ہو چکتی ہے جتنی پیچھلے سولہ مہینوں میں تھی تو پیپلز پارٹی تو دہی سندھ کی پارٹی ہے اور وہاں بھی اگر پولیس کا دست شفقت نہ ہو اور وڈیرے ساتھ نہ ہو کوئی اس ملک میں عدالتی نظام ہوتا اور پولیس میں بھرتیاں اور تقرر میرٹ پہ ہوتے ایبریج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دو اڑھائی مہینے کا آیا پولیس افسر کا سندھ میں تقرری کا تین سال کا ہونے چاہیے پنجاب میں بھی صورتحال خراب ہے اس سے کم خراب ہے بات یہ ہے کہ ملک کس طرح فروغ پاتے ہیں کس طرح ترقی کرتے ہیں کس طرح لوگ قوم بہتر زندگی کی طرف جاتی ہیں ایک تو خیر بنیادی بات ہے اس میں میں پھر کسی وقت ارز کروں گا کہ ہر قوم کے ایک تاریخ اور مزاج ہوتا ہے اس سے الگ کوئی نظام وہ تشکیل اس کے لیے بنایا جائے یہ جو پارلیمانی نظام ہے یا صدارتے بھی ہو صدارتے کا بھی ہم تجربہ کر چکے یہ کوئی موضوع نظام ہی نہیں پاکستان کے لیے کہ موضوع نظام کی ضرورت ہے لیکن یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے جس پہ الگ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے ورنہ بات اُلٹ جائے گی گزارے یہ ہے حکومت کا کام کیا ہوتا ہے مولکہ دفاع ٹیکس کلیکشن امن و امان کا کام امن و امان کا مطلب یہ ہے پولیس ٹھیک ہو اور عدالت ٹھیک ہو عدالت نظام جو آدمی قضور وار ہے اسے سزا دے جائے بَلَكُمْ فِي الْكِسَاسِ اَحْيَاتٌ يَاوْلِ الْأَلْبَابِ قِسَاس میں زندگی ہے جہاں مجرم کو سزا کا خوف ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ریٹ ہے برطانیہ میں یعنی جو جن لوگ پر مقدمات قائم ہوتے ہیں خیر وہ نظامی الگ ہے پہلے نہیں پکڑ لیے جاتے لوگ پہلے تحقیق کی جاتی ہے اور سویٹس الْأَلْبَنِنَ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے پولیس والا جو ہے وہ کسی کے کہنے میں نہیں ہے دوبائی کی ترقی بھی اسی لئے ممکن ہوئی کبھی میں آپ کو تفصیل اس کی ارز کروں گا جہاں کوئی اگر یہ ملک کا دفاع مضبوط ہے بیرونی خطرہ نہیں ہے اور امن و امان ہے اور ٹیکس وصول ٹیکس کتنا وصول ہوتا ہے آئی ٹوبیکو انڈسٹری کا اشتار چھپا ہے کہ جولائی سے آغاز ہونا تھا پچھلے برس جولائی سے یکم جولائی سے ٹریک ٹریس ان ٹریک سسٹم کا یعنی جو سگرٹ ہے بک رہے ہیں وہ کہاں سے نکلے اور کہاں جا رہے ہیں اور کہاں بک رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو برینڈ ایسے ہیں کہ جن کی جو جیلی سگرٹ بک رہے ہیں یعنی یہ ٹیکس کی سٹمپ جن پہ نہیں ہے تین سو ارپ کا نقصان ہو رہا ہے تین سو ارپ کا سینکڑا رپ روپے کا نقصان ہو رہا ہے سٹیر ویل پی آئی اے ریلوے اور بہت سے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز میں بعض لوگ کے خیال ایک ہزار روپے پچاس فیصد معیشت کا لی ہے ایف بی آر کی صورتحال یہ ہے ٹیکس کلیکشن کی کہ شبر زیدی کہتے ہیں کہ بائیس ہزار آدمیوں سے بیس ہزار یا ناکارہ ہیں یا ریشت خور ہیں اور پانچ سو ارپ روپے شوکترین صاحب نے کہا تھا کہ ایف بی آر والے ہڑپ کر جاتے ہیں اگر آپ کا چوکی دار جو ہے وہ چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہو یا فرض کیجئے آپ کی زمین ہے آپ نے بٹائی پہ دے وہ اس پہ دیر رکھی ہے کسی آدمی کو کسی منیجر مقرر کر رکھا ہے اور وہ اس میں سے چوری کرتا ہے تو دیٹ سیٹ والٹی میں کر سراخت اپانی کہاں ٹھہرے گا میں نے پوچھا کہ پانچ سو ارپ روپے کا فگر بہت پہلے کی بات ہے پانچ سو ارپ نہیں ہے بہت زیادہ ہے جو رشوت لی جاتی ہے اور جب سو روپے رشوت لی جاتی ہے دو تین سو چار سو روپے کا نقصان چار سو روپے کا نقصان ہوتا ہے تین چار گناہ ایک سابق وفاقی ٹیکس موتصف سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ دو ہزار اماندار آدمی ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں یعنی مجارٹی آف دم جو خود رشوت نہیں لیتے ہیں مگر ایک لفافہ ان کی دراز میں رکھ دیا جاتا ہے اب ملک کو کسی چیز کی ضرورت ہے ملک کو ضرورت ہے استحکام کی استحکام کس چیز میں ہوتا ہے ایک کم از کم اتفاق رائے میں ایسی تلخ وزار میں جو الیکشن ہوگا اگر وہ پولنگ والے دن کوئی دہندلی بھی نہ ہو اب تک بتیری ہو چکی تو یہ مستحقم حکومت کیسے وجود میں آئے گی ملک کو سرجری کی ضرورت ہے ملک کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ نئی ایف بی آر بلکل نئی ایف بی آر تشکیل دی جائے پولیس کو پرج کیا جائے پولیس کو تو آپ نے اجازت دے دی گھروں میں گھنج جاتے ہیں اور جو جو کچھ کو کہا کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے سبل سروس کا عالم یہ ہے کہ آپ کو فلان کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے آپ کو حکم کا بندہ ہونا چاہیے جو لوگ ایمانداری سے اور اصول پسندی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے دشواریاں ہیں اور ایسے لوگ کتنے ہیں مارکیٹ میں وہی جنس دستیاب ہوتی ہے جس کی مانگو عثمان بزدار کے پرنسپل سیکٹری کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک ارور پہ انہوں نے بنایا کسی نے ان کا محاسبہ کیا اور وہ خود بھی اس سے انکار نہیں کرتے تھے اور کیا کتنے بے شمار افسر ہیں اور پٹوار ہے اور پولیس ہے اگر یہ پٹوار اور پولیس ٹھیک ہو اور ٹھیک کیوں نہیں آسکتی دورانی صاحب نے پختونخواہ کے پولیس کو بہتر بنا دیا تھا نا سکول بہتر بنے تھے وہاں کوئی مثال ہی نہیں بنے تھے ہاسپٹلز بھی کچھ بہتر بنے تھے اسی لئے دوسرا الیکشن جیتا اسی لئے یہ تیسرا الیکشن بھی وہ نہایت آسانی کے ساتھ جیت سکتے ہیں دیکھیں قوموں کی ترقی کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے ہیں نا پچھلے پچاس ساٹھ ستر سال کی تاریخ کوریا تباہ ہو گیا تھا جنگ میں سہود اور نارت کوریا کی جنگ میں اور سکسٹیز تک اس کی حالت خراب تھی جاپان تباہ ہو گیا تھا اس پہ اٹر بم پھیکے گیا تھے برطانیہ اجڑ گیا تھا دوسری عالمگیر جنگ میں جرمنی کے پاس کیا کون سے حسائل ہیں جرمنی کے پاس توانائی کے لیے وہ روس کا مہتاج ہے اس کے پاس اپنی کوئی توانائی جاپان کے پاس اپنے کون سے کو درتی وسائل ہیں افرادی قوت ہی جیسا آج چیف اف آدمی سٹاف صاحب نے کہا افرادی قوم ہی سب کچھ ہوتی ہے انڈویجیل ہی سب کچھ ہوتے ہیں اب وہ جو افرادی قوت ہے آپ اسے کس طرح کام لیتے ہیں آپ کے پائلٹ دنیا میں بہترین ہیں اور بیانڈ ڈاؤٹ برسوں میں نے اس پہ کام کیا ہے ہمارے سائنس دان بہترین ہے ایک آدمی پولیس میں جاتا ہے اس کا ایک اور کنڈکٹ ہے اس کا سگا بھائی فوج میں جاتا ہے اور اس کا رویہ اور ہے میں اس کوئی جزیات میں نہیں جا رہا مگر دیکھئے پولیس میں وہ کہتے ہیں مولادو آؤ مولادو کو بلاو اور فوج میں اگر نام معلوم نہ ہو تو وہ کہتے ہیں اوہ شیرو کو بلاو بھائی ایک ہی طریقہ ہے اس حکام پیدا کرنے کا کہ تلخی ختم کی جائے محول میں کشیدگی نہ ہو اور اس چاہے اس کے لیے الیکشن آپ کو یہ میری بات شاید عجیب لگے چاہے اس کے لیے الیکشن چار چھے ہفتے ملتوی کرنا پڑے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کے لیے انیشیٹیو لینا پڑے گا اور تو کوئی نہیں لے سکتا کوئی انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں جل سکتا یہ بالکل سامنے کی بات ہے بالکل سادہ زی بات ہے اب ہم بنی اسرائیل جیسے چالیس سال تک سہرہ میں بھٹکتے رہے ہم قائد عظم کے بعد کوئی پچھتر ورس سے بھٹک رہے ہیں لیاکہ دیلیخ خان کے دور میں آغاد ہو گیا گڑھ بڑھ کا لیاکہ دیلیخ خان خیال روپاہ پیسے کے معاملے میں تو کلین تھے ان کے بعد بھی جو لوگ آئے فیفٹی ایٹ تک وہ کلین تھے یوب خان کے بیٹے نے بھی کرز لیا تھا یوب خان کے لوٹ مار تو نہیں کی تھی جہالک نے بھی پیسے نہیں بنائی تھی اور جنہوں شرف کے بارے میں بھی جہاں سے روپاہ انہوں نے لیے یعنی وہ خود کہتے تھے اربا نے مجھے پیسے دیے جو انہیں نہیں لینے چاہیئے تھے یہ تو کرپشن اس بڑے پیمانے پر تو پھلی یہ ریلوے منافع میں تھی یہ پی ہے یہ جو ہے یہ دنیا کی بہترین ائرلائن تھی اس نے جو آج وہ امارات ائرلائن ہے اس کی بنیاد اس کو جہاز انہوں نے دیئے تھے سب جانتے ہیں یہ کوئی میں انکشاف تو نہیں کر رہا انصاف کے بغیر اور امن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یہ ایک بالکل لاکس منصوبہ ہے یہ حکومت آپ بنا لیں اور زور سے آپ طاقت کے اپنی نفسیات ہوتی ہے آپ بنا لیں گے جب آپ بنا چکیں گے تو یہ ایک مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں بیچے نہیں پیدا وہنی شروع ہوگی شروع میں کچھ توقعات ہوتی ہیں ممکن ہے اس علامہ کے حکومت سے کچھ ذرا سے بہتر ہو لیکن کتنی بہتر ہوگی مہنگائی بڑھے گی بے روزگاری بڑھے گی اور ملازمتیں پیدا نہیں ہوں گی سرمایہ کاری کوئی کرے گا نہیں سرمایہ کاری تو سرمایہ بہت حساس ہوتا ہے یہی ایک حل ہے مسئلہ کا اگر حل کرنا چاہتے ہیں ورنہ اگر یہ آٹھ فروری کے بعض حکومت بنے گی وہ نہیں کر سکے گی یہ تو مہوم امید ہے نا اس کی کوئی منطقی بنیادیں تو نہیں ہیں تو پھر کچھ عرصے کا بات دوبارہ الیکشن ہوں گے پھر بات کرنی پڑے گی یہ نہیں ہے میں ہمیشہ ایک بات دورہتا رہتا ہوں ہمارے پیٹے ہیں کہ دوست بڑے ناراض ہوتے ہیں اس پہ کہ عمران خان کا رویہ ہر لحاظ سے درست نہیں ہے انہیں بھی لچکہ مظاہرک کرنے چاہئے جب وہ کہتے ہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا اب تو خیر وہ کہہ رہے ہیں بات نہیں کروں گا پلٹیکل پارٹی سے تو یہ نہیں اور میں ہمیشہ ان کے دورہ حکومت میں یہ کہا بعد میں بھی کہا کہ احتساب ادارے کرتے ہیں آج میں غور کرتا رہا جناب رسالت ماب سے تو کبھی کسی کو کوئی شکایت ہوئی نہیں سکتی تھی جناب ابو بکر کے خلاب بھی کوئی مقدمہ نہیں ہوا اور جناب عثمان کا بھی کوئی واقعہ مجھے یاد نہیں آیا لیکن جناب عمر کے خلاب مقدمہ ہوا ایک نہیں ایک سے زیادہ ایک بات تو کسی نے کہا اس پہ جگہ پہ قبضہ کر لیا اگر اس کو پلٹ کا لاؤز استعمال کیا جا سکے انہوں نے وہ مقدمہ لڑا اور جیتا پھر اس کو توفہ میں دے دیا مگر قاضی میں پیشت ہوئے اور بھی کئی واقعہ تھے جناب علی کرم اللہ وجہ کے واقعہ تھے تو ایک نظام چاہیے ہوتا ہے نا عدل کا وہ عدالت ہے اور پولیس ہے اور سیول سروس ہے اس کا ایک آہنی ڈھانچہ ہونا چاہیے جیسے قائدہ آزم نے کہا تھا کہ سیاستان آتے جاتے رہتے ظاہر ہے کہ امتیں بدلتی ہیں کبھی ایک پلٹیکل پارٹی آتی ہے اور فوج اپنی حدود میں رہے اب فوج کے معاملے میں جو بات میں کہتا ہوں بعض لوگوں کہ اے ڈرتا ہے فوج ہے فوج ہے ڈرتا میں تو میں اپنے دفتروں بیٹا کام کر رہا ہوتا درنے کی بات نہیں ہے جو بات صحیح ہے وہ popular بات ہو یا نہ ہو وہ کہنی چاہیے اس ملک فوج نے جوڑ رکھا ہے آپ یعنی سیاسی پارٹی ہیں تو اس قابل ہی نہیں ہیں ایک پارٹی آتی ہے تو وہ خاندان پیسے خوب بنانے لگتا ہے دوسری آتی ہے تو وہ بنانے لگتا ہے یقوقع دونوں بھی بنا رہے ہوتے ہیں یہ مالات کہاں سے آگئے ہیں جی ساری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں کوئی اس کی جسٹیفیکشن ہے کوئی اس کا جواز ہے کوئی اس کا جواز ہے کہ ائرپورٹ پر جائیں اور نواز شریف صاحب سے ٹھپے لگوائیں کوئی اس کا جواز ہے کہ ان کے سارے مقدمات کے معاملے میں تیز رفتاری ہو اور عمران خان کے معاملے میں ہر مقدمے کا فیصلہ محفوظ ہو یہ ایک عمومی تجزیہ تھا جو میں نے چاہا کہ ڈیٹیل میں جائے بغیر سیاسی جوڑ توڑ کی تفصیلات میں جائے بغیر آپ کی خدمت میں ارش کر دوں تو باقی جو کچھ خبریں ہیں وہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بلوم برگ کا ایک تجزیہ کا بڑا چرچہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ چھتیس فیصل سے بڑھ کر اس کی جو ہے وہ پپولیریٹی وہ باون فیصل ہوگی بہت ایک گیلپ کا سروے ہے باقی تمام سروے اس کے برق سے اسی طرح کے ایک اور سروے بھی آیا ہے اور وہ بڑا اچھا دارہ تھا انہوں نے بھی اپنی شورت خراب کی کہ وہ عمران خان کی پپولیریٹی پینتالیس فیصل رہ گئی ہے یہ اخبار نوی سے اندھے ہیں جو ایک ایک ہلکے میں جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو عمران خان سے سخت اختلاف رکھتے ہیں جس کا انہیں حق ہے اختلاف رکھنے کا یہ ہمارے پیٹی آئی کے دوست جو ہیں بھارے کو اللہ فافا کہتے ہیں لوگوں کی اپنی اپنی رائے اپنی پسند اور نا پسند ہوتی ہے تو وہ اپنا سروے جو ہیں وہ بھئی ہیں سروے سولہ سترہ سروے ہو چکے گیلپ کا سروے صحیح نہیں ہے کتن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پورا پنجاب کھنگال دیا حبیب اکرم صاحب نے اور اس کے سارے نتائے سامنے کوئی اس کی تردید کرنے کے پوزیشن میں نہیں کوئی دوسرے سروے کر لیتا افسوس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس پہ ہوں گے ایسے ادارے یقیناً اچھے لوگ ہوں گے جس پہ بروزہ کیا جا سکے یہ ہم نہیں کیا ہے چھتر سال میں اور دبا ایک سو چوالی سے لگا دی ہے جناب اور یہ صاحب جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے بلومبرگ کے لیے وہ پاکستانی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کے سخت خلاف ہیں حتیٰ کہ نعرے تک لگاتے رہیں گو عمران کو ہمارا جو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے وہ ہے انحسار کا امریکہ پہ انحسار یہ غلامی کی یادگار ہے کوئی قوم کرزے لے کر بھی ترقی کر سکتی ہے آدھی معیشت کالی ہے آدھے لوگ ٹیکسی نہیں دیتے بھائی کیوں اس اپ بی آر کو توڑ کر نہیں ہے اپ بی آر نمدے اور ان کی ضرورت نہیں ہے بائیس ہزار آدمی بائیس ہزار آدمی اس زمانے میں دیجیٹل اور آرٹیفیٹل انٹیلیجنس اور جناب آئی ٹی کے زمانے میں بائیس ہزار آدمی ان کا تو کم از کم رابطہ ہونے چاہیے اور سخت سزا ہونے چاہیے ٹیکس نہ دینے کی کوئی اس کے لیے ایک مضبوط قدم کی ضرورت حکومت وہ ہوتی ہے جو سخت فیصلے کر سکے اور دکانے بند ہونے نہیں چاہیے آٹھ بجے کے بعد ساری دنیا میں بند ہوتی ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں امریکہ میں ہوتی ہیں آسٹریلیا میں ہوتی ہیں برطانیہ میں ہوتی ہیں فرانس میں ہوتی ہیں جہاں بجلی کا کوئی کریسیز نہیں ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں بند ہوتی دکاندار بلاک میل کریں بھائی لوگ جو ہے وہ بارہ بجے سو کرتے ہیں کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے جو گیارہ بارہ بجے جہاں دکانیں کھلتی ہوں ایک پوری قوم ہے اس کا رویہ ہے چودہ ممالک سے جی میڈیا مبسرین آئیں گے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کا کوئی ذکر نہیں ہے بھارت سے بتیس برطانیہ سے پچیس روس سے آٹھ آدمیوں اپلائی گیا پاکستان میں چھ ہزار پینسٹھ آدمیوں کو ایکریڈیشن کارٹ یعنی اجازت نامیں جاری کیے گئے ہیں وزارت اطلاعات کی طرف سے اس سے میں یہ گمان کرتا ہوں خدا کر میرا گمان درست ہو کہ الیکشن والے دن کم ات کم شہروں میں دھندی نہیں ہوگی سلمان اکرم راجہ نے خود کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا تھا اس کی سماج شروع ہو گیا جیسے علی باقر نجشوی اور جیسے سلطان تنویر صاحب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کل انہوں نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا ہے ان کا موقع یہ ہے کہ آزاد امیدوار کیا مطلب میں ایک پارٹی کا ہوں دیکھیں آپ کیا فرد پرویز الائی صاحب نے کاغذہ دین عامزد کی مسترض ہونے کے خلاف سپریم کورڈ میں یعنی درخواست دائر کیا چیف جیسے سن نے الیکشن کے نقاط تک تمام شہروں کو بلا تطل انٹرنر سروس فرام کرنے کا حکم دیا ہے عاجبران ناصر صاحب کی درخواست اور فریقین سے کہا ہے کوئی انتیس جنوری کو جواب طلب کیا سوال یہ حکم تو ظاہر ہے اس پہ کون اختلاف کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جس ملک میں سپریم کورڈ یہ ہے حکم دے کے الیکشن ہونے چیئے اور نہ ہو تو اسے کیا اس کے بارے ہم کہا جائے جی ایو آئے کے امیدوار ہیں عبدالحفیظ ظلونی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان جناب فائز عیسیٰ نے کہ سربراہی میں تین رکنی بینچ نے این ایف ٹو فائیو ٹو دو سو باون سے وہ قومی اسمبلی کو امیدوار تھے کہ ان کے کاغذات انہوں نے مسترد ہو گئے تھے تو انہوں نے اجازت مانگی درخواست دی مگر انہوں نے انکار کر دیا ولوچستان آئی کورٹ نے درخواست ان کے مسترد کر دی تھی اور ان کے وکیل نے کہا کہ وہ سزا بھگت چکے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا دو سال اور دو ماہ وہ جیل میں رہے ہیں اور آٹھ سال سے پونے آٹھ سال سے سات سال اور دس مہینے سے وہ یعنی وہ ہیں اس پہ ان کو پیرول پہ اجازت دی گئی ہے پانچ کروڑ روپائے جرمانہ بھی انہوں نے ادا کرنا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایسے لوگ ولوچستان کے انمائند کی نکریں اور جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پانچ کروڑ روپائے جرمانہ جو انہوں نے ادا نہیں کیا ہے تو اس کے بعد ان کی جائدات ضبط کرنی شبارہ ان کے درخواست مسترد کر دی میں حیران ہوں کہ ایسے آدمی کو ٹکٹ کیوں دیا جمعیت علماء اسلام نے ایک سو نیون ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان نے ٹرائل کورڈ کے خلاب ہائی کورڈ میں جو درخواست دی تھی اس پہ فیصلہ میں حفوظ کر لیا گیا ہے چاروں صوبوں میں پنجاب کے اپنا ساری پنجاب میں دشت گردی کے خطرہ ہے الیکشن کے دن میکمہ داخلہ نے پنجاب میں کے تمام اجلاب میں پولیس کو اور انتظامی کو اس سے متعلق کیا ویسے یہ ہے کہ فوج جیوٹی پر ہوگی انشاءاللہ خیر وفید سے ہو جائیں گے پچھلے الیکشن میں مجھے یاد ہے کہ ایک اچھا پولیس افسر تھا پنجاب میں آئی جی کلیم امام صاحب تو کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوئی تھی دشت گردی اتنے طاقتور نہیں ہیں یہ ایک نفسیتی مسئلہ ہے اگر تہیہ کر لیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کپسٹی ایسی کم نہیں ہے اور فوج کی بڑی کپسٹی ہے اس کو رکا جا سکتا ہے لطیب خوصہ صاحب نے این اے ون ٹونٹی ٹو سے جو الیکشن لٹ رہے ہیں سعید رفیق صاحب کے خلاف تو انہوں نے کہا کہ ڈی ایچی لاہور کے پچاس ہزار ووٹروں کے پولنگ بوت جو ہیں وہ ڈی ایچی کے باہر بنائے گئے اور ان کا الزام یہ ہے کہ سعید رفیق قیمہ پر ہوا ہے اب اس کا فیصلہ کون کرے گا ایک سینئر صاحبی ہیں حافظ طاہر خلیل صاحب انہوں نے پی ٹی ای خلاف الیکشن کمیشن توہین کیس میں بعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں میں قائم ہوں اس کی وضاحت اگر مطلوب ہو تو میں حاضر ہوں میں اس کی وضاحت کر دوں گا لیکن میں کسی سیاستدان کے خلاف گواہ بننے کے لئے تیار نہیں الیکشن کمیشن کو میری اجادت کے بغیر میرا نام نہیں دینا چاہیئے تھا اور ممتاز بھٹو کے معاملے میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ گواہی دیں تو میں نے استیفہ پیش کر دیا تھا اس سے پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ اس کے لئے تیار ہے مگر انہوں نے تردید کی ہے اس کی عمران خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ نو مئی کو جنہوں نے جلاو گھراؤ کیا سی سی ٹی وی کے ذریعے انہیں پکڑا جائے جیسے کہ کیپٹل ہیل کے واقعے میں ہوا تھا یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کیپٹل ہیل کے واقعے میں یعنی ڈونر ٹرپ کے حامیوں نے حملہ کیا تھا جب بہت اہم اجلاس ہو رہا تھا اور اس سے چھ سات سال پہلے جو فسادات ہوئے تھے لندن میں اس میں بھی راتوں کو جاگ جاگ کر جو جو نے سی سی ٹائپ کامرے کے ذریعے سراغ لگا تھا بجائے اس کے کہ آپ شکوک کی بنیاد پر گرفتار کریں یا بے گناہوں کو گرفتار کریں یا ان پولیس کے افسروں کے ذریعے گرفتار کریں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں جناب آرمی چیف نے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے یہ اس لحاظ سے خوش آئندہ ہے کہ سید آسم منیر صاحب نے کہ بھئے لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہونے چاہیے کمنیکیشن جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے غلط فہمیں دور کرنی چاہیے وہ اس کا ٹیکسٹ ایک دوست نے مجھے بھیجا اور پھر مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے خود ہی ڈیلیٹ کر دیا میں حیران ہوں مگر وہ ایک سے سیلینٹ پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے نوٹکے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں سوشل میڈیا کا مقصد بے یقینی افرہ تفری اور مایوسی پھیلانا ہے سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق ضروری ہے ہمارے ملک کے نوجوان ملک و ملت کی روشن روایات اقبال اور قائد عظم کے خوابوں کے امین ہیں دہشت گردی کے خلاف وفاجہ پاکستان لڑ سکتی ہیں مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے تحقیق اور مصبت سوچ کے بغیر معاشرہ افرہ تفری کا شکار رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو پاکستان کی ریاست پاکستان ریاست تیبہ سے پاکستان کی ریاست تیبہ سے یعنی رسول اللہ ریاست مدینہ سے ایک مماثلت ہے دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ مادنی وسائل ذرات اور نوجوان افرادی قوت سے نوازہ ہے بہت عدب کے ساتھ عرض یہ ہے کہ سوال تو وہی ہے آمن ہو استحکام ہو دو کروڑ سا بہت دبانہ عرض ہے کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں ایک غیر تعلیمی آفتہ قوم چین نے ترقی کی ہم سے عدی سکاں محمدن تھی لیکن وہ تعلیمی آفتہ تھے جاپان نے ترقی کی وہ تعلیمی آفتہ تھے ملائشہ میں دولت صرف چینیوں کے پاس تھی مگر ملائشہ میں تعلیم دی گئی ساری دنیا میں تعلیم مگر تعلیم تو تب ہوگی امن ہوگا تو امن ایک کم از کم اتفاق رائے اور تعلیم آپ کا بہت بہت شکریہ